امینہ کے لال عبداللہ کے جگر کے ٹھکڑے صحابہ اکرام کی آنکھوں کے ٹھنڈر ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غلیمت سنجھیں کیا سمجھو؟ ادھر توجہ کرے آپ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کی آپ قدر کریں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ پانچ چیزیں وہ اللہ کی نعمت ہی ہیں کیا ہے؟ میں نے جو آیت تیبہ پڑی تو کس کس نعمت کو جھکلا ہوگا؟ تو اس حدیث پاک کے دہت میں چند نعمتوں کے حوالے سے بات پیش کروں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں آگاہ کیا ہے؟ اب آپ ذرا سوچیں میری طرح آپ تھوڑی در کے لیے توجہ کریں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کہے کہ ان چیزوں کی قدر قدمی ہے اب آپ بتائیں کہ وہ چیزیں کتنی اہم ہو سکتے ہیں کوئی عام نہیں کہہ رہا ہے جیسے کہ ابھی اگر سفر کرنا ہے تو انسان کے پاس بہت ساری چیزیں سفر میں ہوتی ہیں لیکن ساری چیزوں کی انسان قدر نہیں کرتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں انسان اپنے فون کی سب سے زیادہ قدر کرے گا صحیح بات ہے اس کی فکر زیادہ کیونکہ اس کی نظر میں اس کی کچھ قیمت ہے اس کی کچھ اہمیت ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بات چیزوں کے بارے میں ذکر کی کہ بات چیزوں کو بات چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ رہا پہلے میں آپ کو وہ بات چیزیں سنا دوں پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں سب سے پہلی بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھا پا آنے سے پہلے سے غنیمت سمجھو کسی غنیمت سمجھو اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھا پا جا جا نمبر دو آقا فرماتے ہیں کہ مالداری کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ غریب ہو جاؤ اگر پیسے ہیں تو اس کی قدر کر دو نمبر تین حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم کسی کام کے اندر مشغول ہو جاؤ مشغولیت سے پہلے وقت کی قدر کرو اسے لنیمت سمجھو نمبر چاہ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی تندرستی کو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو کب کونسی بیماری لگ جائے پتا تو ابھی تندرست ہے تو اسے کیا سمجھنا ہے اسے اس کی قدر کرنی ہے اسے غنیمت سمجھنا ہے اور پانچمی اور آخری بات حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تمہیں مو مات آپ یاد رہی نہ باتیں جب آپ اونچے آواز سے بولیں سبحان اللہ یاد رہی نہ یہ یاد کرنے والی چیزیں آپ اسے تقریب نہ سمجھیں یوں سمجھیں کہ میں آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں بہت ضروری باتیں آئیں سب سے پہلی بات کیا تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب آپ بتائیں یاد رکھنا ہے آپ کو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو وقت کو مشہولیت سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کو بیمانی سے پہلے غنیمت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے پہلی چیز پر آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں حضور فرماتے ہیں اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے اب یقین جانے یاد رکھیں میرے بات غلط ہو تو ہم کہیے گا دنیا کے اندر بہت ساری ایسی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے جو ختم ہو جانے کے بعد اللہ وہ ہمیں فیر سے دیتا ہے ایسی بے شمار نعمت ہے اگر چلی بھی جائے تو پھر مل جاتی ہے لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں زندگی میں ایک مرتبہ اگر وہ گئی تو دوبارہ لوٹ کے آتی ایسی کئی ساری نعمت میں انہی نعمتوں میں ایک جوانی آپ جا کر کچھوں کسی بوڑے سے کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ جس کی جوانی گزر گئی ہے کیا دوبارہ اس کو لپی جوانی گئی ہے ایک مرتبہ داری سفید ہو گئی وہ کبھی کال ہی نہیں ہو سکتی آپ کلر لگائے وہ الگ بات آتا لیکن کبھی کالا وال ہو سکتا وہ گیا وہ تو جوانی تھی وہ ختم ہوئی اب وہ لوٹ کے آنے والی نہیں ہے ایک بوڑے میں آتی ہے اتنے بوڑے تھے کہ چلتے چلتے ان کی کمر ٹیڑی ہو چکی تھی کیا ہو چکی تھی دیکھئے گا کچھ بوڑے ایسے ہوتے ہیں ڈنگوڑی لے کے چلتے ہیں اور کمر بلکل روپو میں چلی جاتی تھی ٹیڑی ہو جاتی اب ایسے ایک بوڑے میاں تھی جا رہے تھے تو چند جوانوں نے دیکھا ان کو شرارت سجی کیا سجی ایک میری گزارش ہے کہ بچوں کی طرف آپ نہ دیکھیں میں بہت ڈسٹرگو ہوتا ہوں اس سے میرا ڈھیان بہت بڑھا جاتا ہے آپ میری طرف دے کہ میرا بچہ بھی بدل میں بڑھا ہے اس پر سوچوں مجھے نیت نہیں ہے ہم کو تھوڑی دیر اپنا کام کرنا ہے صحیح بات کو سیکھنا ہے کہہ دیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں تو چند جوان لوگ راستے میں کھڑے تھے ایک بڑھے بھیا جا رہے تھے تو جوانوں کو شرارت سجی اب مسدی کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو حالانکہ وہ کچھ ڈھونڈ نہیں رہے تھے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھوک گئی تھی لیکن خدا کا کرنا دیکھیں وہ بڑھے بھیا نے کتنی خوبصورت بات کہہ دیا جب جوانوں نے کہا کہ بابا جی کیا دھونڈ رہے ہو تو بڑھے بھیا نے جرا نظریں اٹھا کے کہا کہ بیٹا اپنی جوانی تلاش کر رہا ہو کیا تلاش کر رہا ہو اپنی جوانی کیونکہ یہ ایک مرتبہ ہاتھ سے گئی جا کے بڑھوں سے کبھی پوچھو کہ جوانی یاد آتی ہے کہ نہیں پوچھو جا کر اگر آج اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے اسے کھیلنے میں نہ گزارے اسے ٹی وی کے سامنے نہ گزارے اسے گانے باجے پیچر فلموں کے پیچھے نہ گزارے اسے مگڑوں پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس نہ کرے چائے کے اٹھوں پہ یہ جوانی نہ گزارے فون کے پیچھے ہوتلوں میں گھومنے میں ای آشیوں میں یہ جوانی آپ نہ گزارے قسم خدا کی میری باتوں پہ آپ یقین کرے اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اسے غنیمت سمجھو جوانی دیوانی نہیں ہوتی ہے بلکہ جوانی اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کرنے کے لیے ہوتی ہے اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو اس جوانی کے اندر کچھ دین کا کام کرو مسلوموں کے کام آؤ غریبوں کے کام آؤ عورتوں کا سہارہ بنو بیواؤں کا سہارہ بنو ارے کچھ پڑھ کے دکھاؤ نماز پانچ وقت کے ساتھ تحجد پڑھ کے دکھاؤ تم جوان ہو کچھ کر سکتے ہو اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے دور کے جا کے اس کی مدد کرو میند زیادہ کرو پیسے زیادہ کما کر کے دین کے کام میں خرچ کرو اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو یہ بڑی قیم کی چیز ہے میرے یارو پیارو ایک مرتبہ یہ جائے کہ نہ ہاتھ سے کبھی یہ لوٹ کے آنے والی چیز نہیں ہے اور یہ میں نہیں مدینے والے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو آج کبھی کبھی آپ مسجد آ کر کے دیکھو ایسے بوڑے آتے ہیں ایسے بوڑے ان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے مگر کیا کرے پیسانی جھکتی وہ مجبور ہے اتنے مجبور ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے انہیں نماز پڑھنی پڑھیں بوڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھی جائے مگر نہیں پڑھ پاتے وہ چاہتے ہیں ارے جروس کے ساتھ ہم بھی آن بان شان سے جائے لیکن نہیں جا سکتے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی مکہ شریف جا کر کہ کعبے کا تواف کرے لیکن نیکر سے اتنے بوڑے اتنے کمزور ہو چکے ہیں وہ ان کے پاؤں کام نہیں کرتے دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا راتوں کو اٹھ کر مسجد جائے لیکن اتنے محتاج ہیں چلنے میں فرنے میں کبھی دیکھنے میں دوائیوں میں ہر چیز سے بندہ بڑھاپے میں محتاج ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو کمانی کی طاقات نہیں رہتی اور دوسرا ٹینشن کیا ہے گولیوں کا ٹینشن رہتا ہے اب دیکھیں زیادہ تر گوڑوں کے پاس ایک تھیلی رہتی ہوگی دوائیوں کی پیسر کی دوائی ہے یہ دوائی ہے فلانی دوائی ہے کھانا دوائی ہے یہ ٹینشن ہے ایک تو ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ کون سی دوائی یہ حالت ہوتے ہیں محبے میں میں تو تو اللہ کی وارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو موت دے تو آن بان شان کے ساتھ موت دینا ایسی موت ہمیں گھروں میں یا ہشپیٹروں کی موت سے ہمیں بچانا ہماری جان دین کے نام پہ جائے ایسا کوئی کوئی سبب بنا دینا تو یاد رکھو اے لوگو جوانی بڑی قیم کی چیز ہے بڑی قیم کی چیز اور میں نے کہا تھا نا ایک آخرت کی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ہوں یا ہمارے پیر صاحب ہو یا ہمارے رشتے دار ہو آپ ہو کوئی بھی ہو بھئی حساب و کتاب تو ہر کسی کو دینا ہے دینا ہے کہ نہیں ایسا ہے کہ وہاں پٹلی گلی سے نکل جائے باس آسا ہر کوئی جانتا ہے کہ حساب تو دینا ہی ہے تو میرے اور آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارت و تعالی بندے کا حساب لے گا اس کا قدم اس وقت تک وہاں سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ بتا تُنہیں جوانی کہاں گزاری ہے میں نے اتنی بڑی تجھے دولت جوانی میں تو کیا ہوتا ہے بتا ہے خاندان ویروز ہو جائے تو یہ ٹینشان بندے میں جوش رہتا ہے دوست نہ بولے تو دوست کو فکر وہ تو بڑھاں پائے کیا کرے بیٹا گھالی دے پھر بھی آگا سننی پڑتی ہے کہاں جائے گے اتنا بندہ کمزور خود ہو جاتا ہے کیا کرے گا وہ گھر سے نکال بھی دے تو بھی کچھ کر سکتا جا کے مردہ آسرہ میں رکھ دے تو بھی کیا کر سکتا ہے بڑھا ہو چکا ہے لیکن جوانی کے اندر بندہ لڑ دے گا اس سے لوگ درتے ہیں کہ اس کے فاس خالتا کھون ہے ایک تندرست جسم ہے ایک بہادری ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اس نعمت کے بارے میں اللہ قیامت کے لیے پوچھے گا مجھے بھی پوچھے گا کہ تم نے اکیسوہ سال بائیسوہ سال تیسوہ سال چوبیس پچیس تیس پیٹیس چالیس تک جہاں تک بندہ اچھا خاصا جوان رہتا ہے بھئی تم نے یہ سال کہاں گزارے چلو بتاؤ اللہ پوچھے گا صبح کہاں گزاری دوپہ کہاں گزاری شام کہاں گزاری اور رات اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا میری مسجدیں بھی تھی میرے مدرسے بھی تھے میری جو قوم ہے میرے بندے ہیں پریشان بھی تھے بتا تُو نے کیا کیا ہے میں نے تجھے جوانی دی ایک بات اور آپ دیکھیں اگر کبھی کبھی آپ کو بہت گرمی لگے کیا لگے گرمی بہت گرمی اور کچھ لیند لیند کی بات تو نہیں تاپ بھئی چل پچھے کھڑے گا پھر اٹھا کیا گرمی بہت لگتے چل پچھے بات ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ بندہ جلی ارے دوپا ارے چلے گا چھوڑنے بہت گرمی ہوتی ہے لیکن حضور کیا فرمات ہے زمین تامے کی ہوگی سورة سوانے سے پہ ہوگا اور جب تک جوانی کا حساب نہ لیا جائے بندے کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے جوانی میری مائے بہنے بھی سنیں اللہ ان کو بھی جوانی دیتا ہے اللہ آپ کو بھی پوچھے گا آپ کو اپنا دیکھنا ہے ہمیں اپنا دیکھنا ہے اللہ پوچھے گا تو انہیں جوانی میں کیا کیا کتنا اپنے آپ کو سنبھالا اپنی آنکھوں کو کتنا سنبھالا اپنے کاموں کی کتنی حفاظت کی اپنی زبان کی کتنی حفاظت کی اپنے جسم کی کتنی حفاظت کی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تم نے جوانی میں کیا کیا یہ پہلی بات ہے اب اس پر بات کرتے چلے گے تو کافی وقت لگتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے نبیوں نے فرمایا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بڑھا پا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو اور دوسری حدیث نے حضور نے کیا کہا جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھ نہ لے تمہیں وہاں سے اللہ ہٹنے نہیں دے گا اللہ ہم سب کو اپنی جوانی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو یاد رکھو پاسا پلٹتے دیر نہیں لگتا ہے پاسا پلٹتے دیر وہ بہت بڑا مالک ہے اس کے پاس بہت طاقہ ہے بہت اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے ناتو محنت کی ضرورت نہیں اس کے لئے صرف کون ہے کیا ہے کون اگر ہمیں مکان بنانا ہے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا کتنا گناہ ہوتا ہے بہت کچھ تب جا کر کے کئی سالوں بعد تلاوری بن رہی ہے نامنا بڑی محنت کی ہے ہمیں تک دھوڑا کام اللہ اسے پورا فرمائے تو بڑی محنت کرنے کے بعد پتہ نہیں کب جا کر کے وہ کام مکمل ہوگا لیکن خدا کے لئے ایسا کچھ ہے وہ کہتا ہے کون ہو جا خیقون تو وہ ہو جا یہ اس کی شان ہے وہ غالباً ہمارے امام مالک ایک بادشاہ کے دربار میں بیٹھے گئے تھے ایک بادشاہ کے دربار شاید وہ حرون عشید کا دربار تھا تو ایک سوال انہوں کا پوچھ لیا ہمارے امام سے اللہ نے بڑا ان کو علم دیا تھا کہا کہ یہ بتاؤ کہ ابیر خدا کیا کر رہا ہے کیسا سوال ہے ابیر خدا نہیں کہتے ہیں نا بندے کے پاس علم ہو تو ہر سوال کا جواب بندے کے پاس ہو گیا کیا پوچھا آپ لوگ بتائیں ابیر خدا کیا کر رہا ہے تو ہمارے امام نے دیکھا بادشاہ کے طرف کہاں تو یہ سوال کا جواب چاہیے کہاں تو کہاں میں نیچے سے نہیں دوں گا تو میری جگہ میں تخت پر بیٹھوں گا پھر تو یہ جواب دوں گا اب اس کو جواب چاہیے کہاں ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں نیچے کو نیچے بیٹھا اور ہمارے امام اوپر بیٹھے کہاں پوچھ کیا سوال ہے تیرا کہاں بتائے ابھی خدا کیا کر رہا ہے ہمارے امام مسکرائے اور کہاں کہ اے حروم نشیر خدا تجھے ابھی یہ سمجھا رہا ہے کہ تجھے تخت سے اتارتے مجھے ایک سیکن نہیں لگتا ہے اور امام کو بٹھا کے تھوڑی دیر میں ہاں مجھے وہاں سے بٹھا کہ خدا نے یہاں بٹھا دیا اور تجھے یہاں سے یہ خدا کی شان ہے اس کو پاسہ فلٹتے دیر نہیں لگتی امیر ہے کب فقیر ہو جائے یہ کوئی جانتا مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد ہے عید کا دین تھا ایک بندہ بڑا امیر تھا پر دل کا بڑا کنجوس تھا بڑا فقیر تھا دل تھا پیسہ ہونا کمال نہیں ہے دل بڑا ہونا کمال ہے یاد رکھئے گا اللہ کی بار گا میں دولت بھی مانگ نہیں ہے تو ساتھ پہ حضرت عثمان گنی کا جگر بھی مانگ گا عثمان گنی کا دل مانگ اللہ صرف دولت نہ دے سحاوت والے ہاتھ بھی ہمیں اندہ دے ایک بندہ تھا امیر بڑا تھا لیکن دل کا بخیر تھا فقیر تھا اب وہ اور اس کی عورت عید کے دن کھانے کے لئے بیٹھے ایک فقیر مانگ نیوات آیا اب وہ دروازے پہ اس نے دستک بھی وہ کھانے بیٹھا تھا اب وہ سیڑ سافتا دماغ چکرا گیا اس کو بہت قصہ آیا کہا کوئی ٹائم اجنی یا کھانے بیٹھے اس کی عورت سے کہا جاؤ جا کر اس کو نکال دیتی ہے یہاں تک کہ اس نے دھنکے دے کے فقیر کو کچھ فقیر ایسے ہوتے نا بیچارے حقیقت میں اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہٹتے وہ اپنی مجبوری کے لیے مجبوری ان کو جھکا دیتی ہے اب اس نے گرنے لگی نوبت یہاں تک آگئی اس کے سارے کاروبار چوپڑ ہو گئے یہاں تک کہ اس کو خود کو پاننا بڑا مشکل پڑتا تھا اپنی بیوی کو کیا کھلاتا تھا نوبت یہ آئی کہ اس نے اپنی بیوی کو اس کو طلاق دینی پڑی طلاق دے دی وہ فقیر خود بیق مانگنے لگا نوبت یہ آگئی اب عید کا دین تھا عید کا دین اب جو اس کی عورت تھی اس کی شادی تو گئی اور ہو گئی اب وہ انسان بڑا امیر تھا کسی طرح عید کا دین تھا وہ لوگ کھانے بیٹھے لیکن اس کا جو شہر تھا دوسرے وعدہ وہ بڑا سخی تھا اللہ نے بڑا سخی بنایا تھا ٹھیک تیت کا دین تھا یہ لوگ کھانے بیٹھے اب ٹھیک دروازے پر کسی نے دستک آواز دی وہ اتنا بڑا سخی تھا کہ کہنے لگا کہ اے میری پیاری بیری آج بڑی خوشیوں کا دین ہے دیکھو کوئی مانگنے ایک کام کرو اگر گھر میں یہی کھانا ہے تو اٹھا کر اسے دے دو ہم کوئی اور کچھ کھا لیتے ہیں ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں وہ بچارہ بھوکا ہوگا جا کہتے ہیں کہ وہ عورت جب کھانا دینے کے لیے گئی اس فقیر کو دیکھا دیکھ کے ہی وہ بے ہوش ہوگئی تھالی ہاتھ کے نیز تھالی ہاتھ سے چھوٹ گئی اس کا شہر دور کے آیا کہا کیا ہوا وہ تھا کے اپنے کمرے میں لے گیا پانی جھرکا جب اسے بھوش آیا بیوی سے پوچھا کیا ہوا تھا تو اس نے کہا میں نے وہ منظر دیکھا اللہ اکبر کہا کیا دیا جانتے ہو آج جو فطیر آیا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرا پہلے والا شوہر آیا ہے وہ پہلے والا شوہر ہے اس کا دوسرا شوہر تھا اس نے جب یہ بات سنی دیکھا اور کہا کہ میری طرف توجہ سے دیکھو مجھے پہچانوں میں کون ہوں کہا کون ہو کہا جو فقید اگر آج ہمارے پاس بڑا بنگلہ ہے اس بنگلے پہ آپ فخر نہ کرے اگر آپ کا کاروبار بڑا خوبصورت چلتا ہے آپ اس پر نہیں دلائے بلکہ ہر چیز پر اگر اللہ نے آپ کو دی ہے آپ شکر ادا کرے نہ آپ کو اور ادا کھائے تکبر نہیں کرنا ہے ہمار نہیں کرنا ہے آج کچھ حالات تو ایسے ہیں ہم مسلمان نے سمجھ نہیں پاراؤ میں تو ایک بھائی ہے الحمدللہ بنگلے میں رہتا ہے اتنے پیسے ہے اس کے پاس کہ اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے تائیسے توڑتا ہے ماربل لگاتا چھت اچھا کیسا رشتہ ہے ایک ماں اور باپ کے اولاد بھی ہے کر کہ نہیں کیا ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے اتنا پیسہ ہے جب اس کے پاس درواز اچھے وہ نکالتا ہے کیا کرتا ہے اس کی نظر ہی نہیں جاتی ہے اس کی بہنوں پہ جاتی ہے اس کے بھائیوں پہ نظر جاتی ہے اچھا خاصا صوفہ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے بندہ اور اچھا لے کے آتا ہے فون ہے بندے کے پاس اچھا خاصا بیس ہزار والا اچھے میں کا فون اس کو بیج کے بندہ چالیس ہزار کا فون لاتا ہے اور کام کچھ بھی نہیں ہے فیشن شوک ہے یہ حالات ہماری گئے رہا تھا اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو غنیمت سنجھ اور غنیمت کیسے سنجھے گی ہمارے لئے مکان لینے سے یا صوفہ سیٹ کھڑی دنے سے یا پیشوں میں اچھا مند اور شادیوں میں ڈھون دھام یہ غنیمت نہیں ہے غنیمت یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لئے کچھ تیاری گئے یہ غنیمت یہ پیسہ آپ غنیم لوگوں کی مدد کرو مدرسوں میں لگاؤ مسجدوں میں لگاؤ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پیسے لگاؤ تو یہ پیسے تمہارے لئے غنیمت ہو جائے گے انشاءاللہ جب آپ مرو گے اللہ کے گھر آپ کو بہترین عجر اور بہترین آپ کو ثواب دیکھنے کو ملے گا دولت یہیں چھوڑ کے نہ جائے اپنے لئے کچھ کر کے جائے تو کہتے ہیں پہلی چیز کہ جوانی کو بڑھا پہ سے غنیمت سمجھو اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ آگے بڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ سلام فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ دوں گا وقت کو مشہولیت سے پہلے غنیمت سمجھو میرے عزیزو یاد رکھو وقت ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ بھی جب ایک مرتبہ گزر دی ہے تو لوٹ کے آتی جو ہم نے عبادت کر لی سو کر لی جو وقت گیا وہ لوٹ کے آتا نہیں ابھی ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں کبھی ہم گھروں میں بیٹھ کر چار پانچ لوگوں میں بیٹھ کر کبھی فون پر کبھی اسٹرگرام پر کبھی فیس بک پر کبھی ادھا ادھا ہم بہت ٹائم ڈگار لیکن جب ہم مرے گے ہمیں قبر میں ہمیں ہشر میں ہمیں یہاں تک کہ اگر جنت میں بھی چلے گئے تو یہ افسوس رہے گا کہ کاش جو وقت میں نے ادھر ادھر تیری میری کرنے میں لگایا کاش تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتا کاش سبحان اللہ کہ دیتا کاش میرے نبی پر میں دور پڑ دیتا کاش قرآن کھول کے چند آئے کہ ہی پڑ دیتا کاش میں کچھ اللہ کا ذکر کر ہمیں اتنا پستاوہ ہوگا اس وقت کی حوالے سے تو آج میرے پاس آپ کے پاس ایسا بہت سار ٹائم ہے ہم کچھ نہ دیتے پڑ سکتے ہیں اللہ کے رسول پر درود پڑ سکتے ہیں اس وقت کو سمجھے یہاں تک کبھی کبھی ہم کچھ ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں آج کئی لوگ ایسے ہمیں تو ملتے ہیں کیا کرے حضرات اتنا کام ہوتا ہے نہ کہ نماز ہم پڑ پاتے نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے نہ مزد آنے کا ٹائم ہے نہ دینی محفل میں آنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں اگر ہم یہاں آگئے اللہ کا شکر عدا کرے کہ ہمارے پاس یہ وقت ہے اللہ اس کے رسول کے لئے اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں تو بتائے وہ زندگی چوٹھی چیز میں ارز کر رہا تھا اقعی کریم صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ تندور اس کو غنی مجھ سمجھو بیماری سے پہلے آپ دیکھیں ایسی ایسی بیماریاں اچانک پیدا ہوتی ہیں آ جاتی ہے تب بندہ کچھ کر پاتا آج تو حالات ہمارا سر بھی درد تیار نہیں تو تندور اس صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت تو بیماری ہمارے جسم میں آ جائے اور ہم کوچھ نہ کر سکے اس سے پہلے ہم اس کو غنیمت سمجھ کر کچھ اپنی آخرت کے لیے مات کمال لے انشاءاللہ میں اپنی تقریق اختتام کے طرف ہی لے جا رہا ہے تھوڑی دیل توجہ کریں پہلے چیز کیا تھی جوانی کو غنیمت سمجھے بڑا پہلے دوسری چیز ماداری کو غنیمت سمجھے فقیری سے پہلے تیسری چیز وقت کو غنیمت سمجھے مشغولیت سے پہلے اور چوٹھی چیز تندورستی کو غنیمت سمجھے بیمانی سے پہلے پر پانچ اور آخر اور اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات ہم ختم کر دے گے زندگی کو غنیمت سمجھے کس سے پہلے موت سے پہلے کیونکہ زندگی میں جو ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ ہونے والا نے یہ نہ سمجھ ہم اپنی لائف میں کچھ کر سکتے نہیں مرنے کے بعد نہ اولاد کا ٹینشن رہتا ہے مرنے کے بعد نہ مکان کا ٹینشن رہے گا نہ دکان کی فکر رہے گی کسی چیز کی آپ کو فکر نہیں رہے گی یاد کریں جب موت کا فرش کا سر پہ آکے کھڑا ہو جائے گا اگر اس وقت کسی چیز کی ہمیں فکر رہے گی جندگی پر جس قبر کی فکر نہیں کی نہ اس وقت ہمیں اس کی فکر یاد آئے گا آخرت کی زندگی پر یاد نہیں آئی مرتے وقت ہمیں وہ آخرت کی یاد آئے گا ہمیں جنہ دوزہ اللہ اس کا رسول یہ سا کچھ ہمیں یاد آئے گا جب موت کا وقت قریب آئے گا تو زندگی کو موت سے پہلے خریبت سمجھ لو اس لیے کہ آج موقع ہے درود پڑھ لو آج موقع ہے اللہ کا ذکر کر لو آج موقع ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو آج موقع ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پہ سجالو آج موقع ہے گائنوں سے فلموں سے ہیرو ہیروین وں سے ان سے رشتہ توڑ دو ان کو دیکھنا چھوڑ دو ان کی باتیں چھوڑ دو آج ہمارے پاس وقت ہے جتنا ہو سکے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے جتنا ہو سکے آخرت کا کام کرے آج وقت ہے مرنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی اللہ موقع نہیں دے گا مرنے کے بعد بردہ کچھ نہیں کر سکتا ہے مرنے کے بعد ہمارا دل چاہے گا کہ ہم نماز پڑے نہیں پڑھ پائے گا دل چاہے گا قرآن پڑے نہیں پڑھ پائے گا دل چاہے سبحان اللہ کہے لیکن کہہ سکے گے اس کو سمجھے میرے نبی نے آپ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور یاد رکھے آخرت کی جو حدیث ہے جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا جب تک مال کا حساب ہم نہیں دے گے تب تک پیر اللہ وہاں سے ہٹنے اگر کوئی دکاندار بھول سے پانچ رکھے زیادہ دے تو لے کے بھاگ نہ آئے کوئی بھاڑا زیادہ دے دینا تو چھوپا نہ لے اس کو واپس دے اللہ پوچھے گا اور مولا کائنات الحمدللہ ان کی تو بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے مولا علی تو فرماتے ہیں اگر حرام ایسا نہیں کہ بھی حلال کمائے تو اللہ چھوڑ دے گا نہ حرام کمائے تو تو عذاب ہی عذاب حرام کا چاہے آپ غریبوں کی شادی کرو چاہے مسیدے بناؤ چاہے مدرسے بناؤ کچھ کام 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 ہرام ہرام ہی ہے پہلی بار کہ اسلام ہی نے تم کو منع کیا تم نے کیوں کمائے اچھے کام کرنے کا خیال چھوڑ دو منع کیا ہے اسلام نے حرام کمانا نہیں تو حرام کمائے تو عذاب اور حلال کمائے تو حساب اب یہاں اللہ پوچھے گا حلال کمائے تھی کہ کمائے لیا اب چل بتا تم نے یہ پیسہ خرج کہا کیا ہے کیا میں نے خونصورت نہیں بنایا تھا تو میکب لگا کے پھر اور خونصورت بننے کی آپ نے کوشش کی وہ میکب کے پیسے کا بھی اللہ پوچھے گا انسان داری اڈاتا ہے اللہ اس کے وارے میں پوچھے گا یہ پیسے تم نے کیسے خرچ کی ہم نے جوتے لیے کپڑے لیے جو جو خرید زربت خیر یرا ومی یعمل مصخ زر زر کا یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے یہ تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو بہت بڑی بڑی بات ہیں اگر ملتی کا ایک دھیلہ لے کے آپ نے توڑ دیا نا اللہ پوچھے گا کیوں توڑا بتائے میرا آپ کا کیا ہونے والے ہیں اللہ ایک ایک حساب کا پوچھے گا شادیوں میں جتنے خورابات کیے جہاں جہاں پیسے خرچ کیے اللہ پوچھے گا آج لوگ کیک کھڑیتے ہیں موپے مار دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا خوفی نہیں اللہ نے پوچھا اگر وہ کیک بھی اللہ کی نعمت ہے ان نے پیسہ خرچ کیا اللہ پوچھے گا ہم کیا جواب دیں بتائے جن پیسوں سے ہم نے تیجے خرید کر کے بجوائی بتائے اللہ پوچھے گا ہم کیا جواب دیں آپ سوچ لیں اگر ہم نے اپنی رکساؤں میں اور گھروں میں اور خونوں میں گنڈی اور ہیرو ہیرو تصویر اللہ پوچھے کا کیا جواب دیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے اور آپ کے نبی کہہ رہے اللہ بھئی بولو بات سمجھا رہی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا دولت کے بارے میں اللہ پوچھے گا وقت کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا انہیں رات کہاں گزاری انہیں دین کہاں گزاری بلے ماں باپ حساب نہیں لیتے وہ کیا ہم جس مقصد کے لیے آئے ہے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس آیت میں ایک خطاب سناؤں گا کبھی موقع ملا تو کیونکہ آئند آنے والا جو پروگرام انشاءاللہ وہ نادیہ پروگرام ہے ہم اپنا مقصد بھوڑ گئے سب کچھ ہمیں یاد ہے خوالات پیدا ہوئی رشتہ یاد شادی یاد موت مید یاد سماج یاد گھار یاد سب کچھ یاد یہی بھول چکے ہے کہ ہمارا مقصد کیا آئے ہم کیوں آئے ہی دنیا میں کھانے پینے شادی مکان دکان کیا اسی لیے ہم پیدا ہوئے سوچ آپ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوچھے گا میں یا آپ ہم سبھی کو چاہے جوانی ہو چاہے مال و دولت ہو چاہے وقت ہو ہماری زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا اسی لیے فارو کے آزم فرماتے ہیں وہاں اللہ حساب لے اس سے پہلے تم اپنا حساب لے لو اپنے آپ سے پوچھ لو کہ تم نے کیا کیا ہے اگر اجازت ہو تو دو باتیں پیش کر تمہیں ذرا بول دے آپ ان کے بارس کی برس رہی ہے اللہ کی سے رحمت سمجھے یہ نہ برسے نہ تو بھی تکلیف ہے تو بھی کیا ہے بس ایک آخری بات بڑی قیمتی بات میرے سہر میں آئی بڑی قیمتی دیکھو مجھے آپ کو مڑنا سہی بات میں نے پانچ چیزیں آپ کو سنا دی زندگی کو موت سے پہلے غنی مست سملے اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیں قرآن پڑھتے نہیں آتا تو سیکھ لیں اچھا انسان بنے بس میرے خطاب کا مقصد یہ ایسا بنے جیسا حضور کو پسند دنیا والوں کی فکر ایک آخری بات میں اور آپ مر جائے گے نا پھر بھی یاد رکھنا یہ جو نام آمان کا چونپڑا ہے وہ بن ہونے والا ہم یہ غلط ہے ممی میں نہ نہ بند ہو جائے گا اس کے اللہ کے رسول نے فرما یا تین راست پھولے رہتے کیا رہتے انشاءاللہ بارس کیا آپ دیرے دیرے سے عطا ہو رہی ہیں تو میں اپنا خطاب یہی پہ ختم کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فی قبی پہ سنا وں